ناظرین آداب پروگرام یوسکری گونگل سویکر قراب میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین یہ پروگرام جمہور کشمیر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسان اور دور درشن کے اشتراک سے آپ کے لئے پیش کیا جا رہا ہے ناظرین یہ پروگرام کا جو مدہ ہے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹرلی سپانسرڈ سکیمز ہے یا یونینٹرلی ریسپانسرڈ سکیمز ہے ان کے بارے میں جو ڈیولپمنٹل کام خاص کر کسانوں کے لئے ہو رہا ہے کیا ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا لاب اٹھاتے ہیں ان سے اور ان کی وجہ سے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے آج ہم سری نگر سے جمہور آئے ہوئے ہیں اور ہم جائیں گے کیا پیش رفت ہے اس حوالے سے جمہور میں بھی اور یہ ہم جانیں گے اس پروگرام میں جس کا نام ہے یوسکری گونگل سویکر قراب آج ہم بلوک مڑ میں تیسیل مڑ اور جو گاؤں اخلپور کے ایک پرگتی شیل ایک ترکی پسند کاشکار کے ساتھ ہے جن کا نام ہے رنجیت سنگھ چپ جی رنجیت سنگھ چپ سے ہم جانیں گے آج کے وہ کس طرح اس فارمنگ میں آئے ان کو کیا ملا ہے اس سے اور انہوں نے کیا کیا سکیموں کا لاب اٹھایا اور یہ سب جاننے سے پہلے پہلے دیکھئے یہ فلم قزشتت جنو تور درسن کی ٹیم نے جمہ کشمیر کسان اڈویزری پورڈ کے ذمہ داران کے ہمراہ مندروں کے شہر جمہ اور اس کے اڑوس پڑوس میں آباد مختلف گاؤں جہاد کی ذریع سردرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک تفصیلی جائزہ لیا اس دوران تور درسن کی ٹیم زلہ جمہو کے مڈ بلاک کے اکھل پور گاؤں پہنچی اس گاؤں میں جہاں بھی نظر تک نوڑاتے ہیں وہاں جگہ جگہ سرسبز اور نہلاتے کھیت نظر آتے ہیں جب ہمارا گزر مذہورہ گاؤں کے ایک ترقی پسند زمیندار رنجیت سنگ چپ کے سبزی باغات سے ہوا تو یہاں پر ہمیں موصوب سے بھی ملاقات ہوئی آپ نے اپنی ذریع سردرمیوں کے بارے میں اس ملاقات کے دوران بتایا کہ وہ پیالیس کنال رخبے پر سبزوں کی کاشت کر رہے ہیں اور اس رخبے میں سے وہ چوبیس کنال رخبے پر صرف بندگوبی کی سبزی اگاتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی ان ذریع سردرمیوں کی بدولت سالانہ کاشتکاری کے مکمل اخراجہ کے علاوہ قریب دولہ پچیس ہزار روپے کی آمدنگی ہوتی ہے رنجیت سنگ ایک ترقی پسند کی ساندھ ہے اس کی محنت اور لگم کو دیکھتے ہوئے رنجیت سنگ کو وقت وقت پر جو موکشم سرکار کی طرف سے دواڑوں اور اسناد سے نوازا گیا ہے رنجیت سنگ نے بتایا کہ وہ اپنے مذکورت کام سے نہائی تھی خوشے اور اس کام کو اپنی معاشی خوشحالی کا ایک بہتری ذریعہ مانتے ہیں ناظین آجم آئے ہے بلوک مڑ میں اور گاؤں کا نام ہے اخلپور اور آج ہم آپ کی بات کرائیں گے ایک پرگتی شیل کسان سے رنجیت سنگ چپ جی رنجیت سنگ چپ جی آپ کا بہت بہت سوگت ہے ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے یسکری گنگل سویکری قراؤ سب سے پہلے میں مبارک ہوا دیوان چاہتا ہوں کہ جو کشمیر سے سپیسل ٹیم جو ہے وہ میرے گاؤں آقلپور میں اور بلاک مڑ اور دسٹک میرا جمو سب سے بڑی باز یہ ہے کہ ہمیشہ کسانوں کے لیے ہم درد ہیں اور کسانوں کے لیے ان کی چوبیس گھنٹے یہی سوچ ہوتی ہے کہ کسانوں کی جو گورنمنٹ کی جو پالسی ہے وہ کسانوں کا کیسے پہنچائی جائے اور کسان اس کا کیسے لاب لے سکے آج میں سپشت روپ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک بیجی ٹیبل گروبر ہوں اور خاص کر میں جمو کشمیر میں پورے سپلائی کرتا ہوں جیسے میں آج اپنے خیت میں میں کھڑا ہوں یہ پوری لیبر لگی ہوئی ہے میرے اور میں بندگو بھی کا اور بروکلی کا بھی کام کرتا ہوں اور اس سے میں باقی دوسرے جو لوگ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی روزگار دیتا ہوں یہی چیز میں سبھی اپنے کسان بھائیوں سے بھی کرتا ہوں کہ ہم کھیتی باری سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں یہ ہماری ماتا پیتا کی آگیا کے بجا سے ہی ہم آج کھیت سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کا جو ہمیں پرپٹ جو ہے جو ہم کام کر رہے ہیں جو ہمارے آنے والی پیڑی ہے اس کے لیے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آشتہ آشتہ کھیتی باری سے جھڑ رہی ہے کیونکہ مودی سرکار کی جو جتنی نیتیاں ہیں وہ آج اتنی پورسیاں بن چکی ہیں اگر میرا کسان کا بیٹا اگر آگے آئے گا وہ کھیتی باری سے جھڑے گا اس کو بہت ساری اس ٹیم سکیموں کا فائدہ مل رہا ہے ہم آپ سے جانیں گے پہلے جو ہمارے درشک ہے جو دیکھ رہے ہیں گے وہ بڑی پرستک ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کر پہلی ہے آپ سے جانیں گے آپ کتنے سالوں سے اس کام میں لگے ہو اور کتنا کھیت ہے اور جو بھی آپ محنت کر رہے ہیں کتنی اس میں خرچہ ہوتا ہے اور آمدنی کے اس بارے میں ہم یہ وستار سے بتائیے گا میں تو پچاس سال سے کھیتی باری سے جھڑا ہوں پچاس سال سے کیونکہ جیسے ہی مادہ پیتہ نے مجھے گائیڈ کیا کی بچہ اس کے ساتھ آپ جو جڑے رہو کیونکہ یہ ہی ایک آپ کا رتبہ ہے اس رتبے کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے اور اسی وجہ سے ہم آج بھی چل رہے ہیں ہمارے مادہ پیتہ بوڑے ہونے کے بعد میں نے اپنا گھر کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ اپنے خود اپنے کندے پر سنبھال لی ہے کیونکہ اس سے کیا ہے کہ مجھے ایک بڑی سنتوشتی ملی ہے کیونکہ ہم کام کرتے ہیں کہ اپنے پریبار کے لیے اور دیش کا جو ہمارا انداتا وہ اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی اور جو دنیا کی عوام اس کے پیٹ لیے بھی سوچ رہا ہے اس لیے انداتا جو ہے اس کا تو میں اوپر والے سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اس کا اور آگے بڑے فلے موضی سرکار سے بھی بنتی کرتا ہوں انہوں نے بھی انداتا کے لیے بہت کچھ سکیمیں لائیں ہیں مگر جو آج مجھے کھیت میں کیوں کام کرنا پڑا میں دوسروں سے بھی بتانا چاہتا ہوں یہ ماں جتنا کام کریں گے اتنا آپ کو اتنا بینیفٹ دے گی اتنا فائدہ دے گی یہ یہ کسان کو مرنے نہیں دیتی بسارت ہے کہ کام اچھے طریقے سے ہمیں کرنا پڑے گا جیسے میں نے ابھی ایک کھیت لگایا ہے اس میں جو میں نے جو خرچہ کیا ہے وہ تو دیکھیں خرچہ تو ہونا ہی ہونا ہے اب ہم محنت کریں گے تو اس کا تو بینیفٹ بھی ملے گا مارکٹ بھی ملے گی اور اس میں ہمیں اچھی مارکٹ بھی ملتی ہے ایسی بات نہیں ہے ہمیں مارکٹ نہیں ملتی ہے یہ مارکٹ کے حساب سے ہوتا ہے جو ویبنی یو جنائے ہیں سکیم کی اگری کلچرلل ڈپارٹمنٹ ہو یا جو سلاحکار بورڈ ہے ہمارا پرگتی سلاحکار ایڈوائزری بورڈ ہے اس کی طرف سے مختلف یو جنائے ہیں مختلف ایسی سکیمیں ہیں جو عام کسانوں تک اور آپ جیسے پرگتی شیل کسانوں تک پہنچتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے تاکہ جو ہمارے درشک ہمیں دیکھ رہے وہ اگر اس وقت پرگتی شیل نہیں ہے وہ بھی آپ کے قدموں پہ چلکے پرگتی شیل بن سکتے ہیں ایسا کسانوں کے ساتھ جھوڑا ہوا ہے یہ کندے سے کندہ کام ملا کے کام کر رہا ہے کیا 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 ان کی جو بجا سے آج کسان کی امپروومیٹ ہو رہی ہے کیوں کہ جتنی بھی بھارت سرکار اور سٹیٹ سرکار کی سکیمیں ہیں ان کی وجہ سے کسانوں تک پہنچ رہی ہیں یہاں جو ہم سبزیاں دیکھ رہے اس وقت مارکٹ آپ کے پیشے بری ہوئی ہے یہ بندگوپی کیا آپ صرف اس بندگوپی کے ساتھ کرتے ایک تو وہ بتائے دوسرا اس کا مارکٹ یا مارکٹ کیا بورڈ کی طرف سے یا اگری کلچر کی جو ویباغ ہے اس کی طرف سے مارکٹنگ میں آپ کو کیا مدد ملتی ہے دیکھئے یہ مارکٹ کی آپ نے بات بہت اچھی کہی کیوں کی جیسے بھی ہمیں جیسے آج مجھے مارکٹ جو ہے نا وہ ٹھیک مل رہی ہے وہ ایسی بات نہیں ہے ہمارا جو جتنا بھی یہ سبزی کا جو ہمارے آقلپور جو میرا گاؤں ہے جہ سب سے بیجی ٹیبل میں نمبر ون ہے جمہو کشمیر میں اور سب سے بڑیا بندگوپی جو ہے وہ پورے ڈلی تاک میں میری سپلائی ہوتی ہے جمہو کشمیر کی تو بات سوڑی ہے اب ہمارا جو جیسے کشمیر میں برف پڑ جاتی ہے ہمارے آقلپور کی سبزی جتنی ہے وہ ساری کشمیر ویلی میں جاتی ہے جو بندگوپی اور وہاں سے ہمیں اچھی مارکٹ ملتی ہے آج اگر ہمیں ادھر چانچے روپے پر کیجی ہماری زمین ملکے کھیت سے یہ ٹھیکے دار اٹھا رہے ہیں مگر ہمیں مارکٹ جب ہم منڈی میں جاتے ہیں وہ ہمیں چلو ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے مگر اس میں جو ہمارا بیچ میں جو بچولیا ہے وہ ہمیں زیادہ ملکی ہمارا دونوں کا جو کھانے والا اور اگانے والا وہ دونوں کو کھا رہا ہے ہم یہی چیز ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اگانے والا اور کھانے والے کا دونوں کا میل ہو کیونکہ کھانے والے کو بھی ریٹ اچھا ملے اگانے والے کو بھی ریٹ جو اچھا ملے کیونکہ اس کی بھی مالی حالت جو ہے ازنا پیسہ کھرچ کیا ہے جیسے آج لیبر لگی ہے یہ شام کو میں نے پیسہ دینا ان کو کیونکہ یہ تو بچائرے لیبر پر لگے ہیں اگر شام کو ہم پیسہ دیں گے اپنے بال بچے بھی پا لیں گے یہ بھی بلا کی ایک میرا بڑا بڑا ایک روزگار کا سادن ہے ان بچوں کو کیونکہ ان کا بھی بچہ وہ پڑھ رہے ہیں جو لیبر کی آپ بات کر رہے ہیں روز کتنے لیبر آپ کی خیت میں کام کرتے جس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انیمپلوئیڈ یو تھے ہمارا جو دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے وہ بھی ہمارے اس اگری کلچر سیکٹر میں آ سکتا ہے اور آپ کی طرح اگر ان کے پاس زمین ہوگی تو پرگتی شیل بن سکتا ہے اگر زمین نہیں ہے تو ان کے پاس گھر پہ ہی کام ہے اس میں وہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جیسے میرے پاس زمین ہے میں اپنی زمین میں ہر سبجی لگا رہا ہوں اور میرے پاس آرداز بندے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی روزانہ ہماری سبجی جو ہے تیار کر کے اور منڈی تک پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور دوسرا نمبر ہے جس کے وہ لینڈ لیس لوگ ہیں ان کے لیے ہانی کا بہت بڑا سکوپ ہے وہ ڈیری کا بہت بڑا کام کر سکتا ہے ڈیری میں آج گورنمنٹ نے اتنا کچھ سکیمیں لائیں ہیں دو کروڑ کا پروجیکٹ ہے ایک کروڑ تو اس میں سیدھی سیدھی سبسیدھی ہے اور دوسرا نمبر ہے کہ بچہ رام سے انپلائیمنٹ ہے وہ اپنی گھرپت جو ہے وہ دور کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہانی بہت بڑا اچھا پروجیکٹ ہے انپلائیمنٹ کے لیے وہ اس سے بھی آگے بچہ بڑھ سکتا ہے اس کے لیے مشروع کا بہت بڑا اچھا کام ہے اگریکلچر دن رات لگا ہے نوزوانوں کے پیشے گھر گھر جا رہے ہیں وہ اب سینٹر گورنمنٹ نے بھارت سرکار نے موہدی سرکار نے بہت ساری سکیمیں لائے وہ کس کے لیے لائی ہے ہمیں بھی لائی ہے ہمیں بھی اس سکیم کی بجا سے آج ہم اپنی کھیتی باری سے جوڑے ہوئے ہیں کیونکہ کیسی سی کار جو بنا ہوئے ہے کتنا لاب ہے اس کا کسان سمان نیدی جوجنا کا ہمیں کتنا لاب مل رہا ہے وہ پرانے ٹائم میں جب جہانگیر کا رائی تھا اس ٹائم سے کسان جو ہے وہ کہنا میں اپنا وہ ٹیکس دے رہا تھا یہ اب میں سپچت بول رہا ہوں جہانگیر کے ٹائم میں کسانوں کو ٹیکس لگا تھا اس کو کیا بولتے تھے لگان وہ لگان آج موہدی سرکار کسان سمان نیدی جوجنا کے تحت وہ کسانوں کو باپس کر رہا ہے شکریہ اس لیے آپ سے بات کر کے بہت بہت دنیا باد آج آپ میڈیا کشمیر کا جو جتنا میرے گاؤں میں آقلپور میں آیا ہے اس کا میں تیہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کی اس لیے کیونکہ کسان کی گربت سمجھنے کے لیے آپ میرے گاؤں میں آئے ہیں اور اس کا میں تیہ دل سے آپ کا دنیا باد کرنا چاہتا ہوں یہ بہت 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 شکریہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ ناظرین جو ہمارے جتنے بھی درشک آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے رنجیت سنگھ چپ سے بات کی ہم اکھلپور کے ایک گاؤں میں ہے تحصیل جو مڈ بلاک بھی مڈ ہے ڈسٹرک جمعوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سبزیاں کیسے اوگا رہے ہیں ایک پرگتشیل کسان کیسے ترقی کر سکتا ہے اور جو ہمارے نوجوان ہے جو انیمپلائیڈ یوتھ ہے جو گروہ میں بیٹھے ہوئے وہ یہ دیکھ سکتے وہ گروہ سے نکل کر اس زمین میں محنت کر سکتے ہیں اور بہت بہت سی جو اب ان یوجنہ ہے ان کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور ان کو لاب اٹھانے کے بعد اپنے لیے بھی اور ہمارے سب پوری اس دیش کے لیے بھی خدمت کر سکتے ہیں اس دوران ہماری ملاقات مڈ بلاک کی اگری کلچر ایکسٹینشن آفیسر سمن کول جی سے بھی ہوئی انہوں نے مڈ بلاک کی کرشی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا کہ یہاں کے زمیندار نہایتی محنتی اور جفا کش ہے یہ زمیندار کرشی وکاس کی نئی نئی یوجنہوں میں بھجٹ کر حصہ لے رہے ہیں اس بلاک میں ایک پڑے رخپے پر سب یوں کی بھی کاشت کی جا رہی ہے اور ان دنوں یہاں کا کرشی منظر نامہ ترکتی کی رہ پر گامزن ہے ہمارے ساتھ اگری کلچر ایکسٹینشن آفیسر بلاک جو مڑ ہے سمن کول ہے ہمارے ساتھ آپ کا بہت بہت سوگت ہے ہمارے اس پروگرام میں یسکر گنگل سوئی کر کراو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیا سینیریو ہے اس بلاک کا جو آپ کے سب ڈیوجین یا آپ کے آفیس کے انڈر جیوز ڈکشن میں آتا کیا سینیریو ہے اگری کلچرل سینیریو کو اگر ہم حول اس کے لیے جاننا چاہیں گے تو کیا ہے سینیریو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ کرتی ہوں دوردشن کی ٹیم کا شکریہ قدا کرتی ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ ہمارے کسانوں کی جو یوجنائیں ہیں جو کسان جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ جانکاری پرافت کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں ایس انچارج ایکسٹینشن ایو آفیسر کام کر رہی ہوں تو یہاں کا ہمارا ٹوٹل ایریا ہے لگ بگ چار ہزار سات سو انتالیس ہیکٹیرز جس میں ویجیڈیبل کے اندر آتا ہے سات سو پچانوے ہیکٹیر اور جو مین سیریلز ہے وہ ہے تین ہزار تین سو اکٹالیس ہیکٹیر تو میں سب سے پہلے تو جس کھیت میں ہم کھڑے ہیں یہ ہے ہمارے رنجیت سنگھ جی ہے ہمارے بہت پروگریسیو فارمر ہے بہت اچھے فارمر ہے تو ان کو ہم اپنا جو سیزنل سیڈ ہے وہ سارا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے لیتے ہیں اور بہت ہی جو بھی ہماری سکیم آتی ہے ان کا بھی ہم یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہی تالمیل رکھتے ہوئے سارا کام اپنا انہوں نے بہت ہی آگے بڑھا ہے انہوں بہت چھوٹے سٹینڈر سے شروع کیا ہے لیکن اب یہ بہت ہائی چلے گئے ہیں اور اپنا جو پروڈکٹ ہے جو بھی فصل بناتے ہیں جو بھی سبزیاں اگاتے ہیں بڑے بڑے ہوتیلز میں بڑی جگہ ان کا بہت اچھا ان کا مارکٹنگ ویلیو بھی بڑھ گیا ہے انہوں نے بہت اچھی پروگریس کی ہے بہت سارے ایسے فارمر سے انگینت لسٹ بن گئے کیونکہ ہماری جو سکیمز ہے اگری کلٹر کی سکیمز اتنی اچھی ہیں کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت اچھی انکم بھی کمارے ہیں جو سکیمز کی آپ بات کر رہی ہیں کیا سکیمز ہے کیا کیا فائدہ کیا کیا لاب اٹھایا جا سکتا ہے اور کس طرح ان سکیمز میں ایک عام کسان جو ہے اس کو کیسے آپ جاگروپتہ کرتے ہو انفارمیشن یا ایویرنس بھی کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے جو آج سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے جو آج کی آج ایڈوانٹیج جس کا سب فارمرز لے رہے ہیں وہ ہے ہولیسٹک اگری کلٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جس پہ ہماری گورنمنٹ بھی اور موڈی سرکار بھی پورا سٹریس دے رہی ہیں کیونکہ اس کے اندر لگ بگ 39 پروجیکٹس ہیں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس مل جل کے اس میں چل رہے ہیں جیسے ہوتی کلچر ہے ڈیری ہے انمل ہزبنٹری ہے تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس ایک ساتھ تال میں رکھ کے لگ بگ اگری کلچر کے لگ بگ 12 پروجیکٹس ہیں جس میں پوری طرح سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم یہاں کی ینگ جنریشن کو ینگ فارمرز کو ہم بہت پروتسائیت کرتے ہیں کہ آپ آپ آؤ ہمارے پاس اور ان یوجناو کا فائدہ اٹھا ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم پر تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ایک ہی جھت کے نیچے ایک فارم آپ کیسے ایویرنس کیا چلاتی ہے یا کچھ اور ایسی سکیمز ہے جو لوگوں کو عام لوگوں کو جو عام کسان ہے ان کو معلوم نہیں ہوتے تو کیا طریقہ ہے کہ ان کو یہ پتا چل جائے وہ جاگ رکھ ہو جائے ہمارے جیسے ہمارے اپنا سسٹم رکھا ہوا ہم نے اگری کلچر دپارٹمنٹ میں ہم جو ویکلی ہم نے کیمپس آرگنائز کرتے ہیں تو جیسے ہر ایک فیلڈ آفیسر ہے وہ اپنے اپنے ایریا میں اپنی پنچائت میں اپنے سرکل میں کیمپس لگاتا ہے اس میں وہ اپنی ساری سکیمز کا لوگوں کو بھیلا کے ساری سکیمز کا پورا ویخیان کرتا ہے بتا دیتا ہے کس سکیم میں کیا آتا ہے آپ آؤ اور اس سکیم کا لاب اٹھاؤ یہ جو کیمپس ہیں وہ ہمارے ریگولر بیسز پر چلتے رہتے ہیں جس سے ہمارے ہر پنچائت میں لوگوں کو پوری طرح نالیج مل جاتی ہے کہ اگری کلچر دپارٹمنٹ ہمارے لیے شکریہ بہت بہت سمنجی آپ کا شکریہ یہ سمنجی ہمارے ساتھ جوڑی تھی سب سے زیادہ بڑی بات انہوں نے جو کہی وہ انٹیگریٹر ایگری کلچرل سسٹم ہے آپ ایک ہی چھت میں بہت ساری چیزوں کو اگا سکتے اور اپنے لیے اور پوری اس ریاست کے لیے بھی اور دیش کے لیے بھی آپ ایک پرگتشیل کسان بن سکتے ہے اور اس کا فائدہ اٹھائیے لاب اٹھائیے دیکھتے رہے ناظرین آج ہم بلوک مڑ کے گاؤں میں ہے جس کا نام ہے سنگرام پورا اور سنگرام پورا گاؤں کے ایک انٹیگریٹڈ فارمر سے آج ہماری ملاقات ہوگی اور ہم دیکھیں گے ان کے فیڈل میں وہ مختلف قسم کے جو فروٹ ہے اور مختلف قسم کے جو کراپ ہے جو وہ اگاتے ہے لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے پہلے دیکھیں گے یہ فلم سیگنٹ مندروں کے شہر جمو کے آس پاس ایسے بھی کئی گاؤں ہیں جہاں زندگی کی رونقیں یہاں کے کھیک کھلیانوں میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے دنوں دور درسن کی ٹیم جمو کشمیر کسان ویلفیر بورڈ کے ذمہ داروں کے ہمراہ زلہ جمو کے مٹ پلاک میں سنگرام پورا گاؤں کے ذریع سرگنیوں کا جائزہ لینے کے لیے گئی تھی یہاں کے لہلاتِ گھیت زندگی اصل حقیقتوں کو از خود بیان کر رہے ہیں مذکورہ گاؤں میں ہماری ملاقات یہاں کے رہنے والے ایک ترقی پسند زمیندار شریف اشمنی شرمہ جی سے ہوئی اشمنی شرمہ ان جنوں اپنے کشی سرگرمیاں نوے کنان ارازی پر کر رہے ہیں انہوں نے اپنی اس ارازی پر مختلف سبجیوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ قسم قسم کے میعوں کی کاشت بھی جاری رکھی ہوئی ہے ان میوجات میں عام اور تائیوانی علاوہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں اشمنی شرمہ اس کے علاوہ مذکورہ رخبے کے ایک حصے پر دھان سرزوں اور گندوں کی کاشت کرتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ مذکورہ رخبے سے حاصل ہونے والی عام دنی سے نہ صرف اپنا روزگار کماتے ہیں بلکہ دیگر پانچ لوگوں کو بھی سال بھر روزگار فراہم کرتے ہیں ایک اور تلچسپ بات یہ ہے کہ اشمنی جی نے اپنے ان کھیتوں میں آلو اور ہندی کی کاشت بھی بڑے پیمانے پر جاری رکھی ہوئی ہے اس کے لیے موصوب کو محکمہ ہوتی کلچر اور محکمہ زیراعت کی طرف سے ترہ ترہ کے مراد دیے جاتے ہیں جن میں میوے کے درختوں کے بھوٹوں کے ساتھ ساتھ مختلف سبزیوں کے بیچ اور کھادیں بھیک شامل ہیں آج اشمنی کمار اپنی کامیابی پر شاد ماں ہے اور اپنی معاشی ترقی کا سامن بھی اپنی اس کام کو منتا ہے ہم سنگرامپورا گاؤں میں ہے جو بلوک مڑ میں آتا ہے یہاں ہم آج ایک انٹیگریٹڈ فارمر کے ساتھ جڑیں گے ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جڑے ہے اشونی شرمج آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں ہمیں اپنی کھیت کے بارے میں بتائیے گا جہاں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے اس میں کیا اگتا ہے آپ ایک انٹیگریٹڈ فارمر ہے کیا کیا اگاتے آپ اپنی زمین میں دیکھو یہ ڈیگیٹر لینڈ ہے اس میں میرے دو بیٹے ہیں اور دادا جی نے ان کو بھی جمین دی رکھی ہے ان ساری ملاکیں میرے پاس نائنٹی کنال ایک ہی پیچ ہے جہاں سیٹلمنٹ ہو گیا ہے تو یہ ایک ہی پلاٹ ہے نبے کنال کا اس میں بیٹ ہوتی ہے پیڈی ہوتی ہے سرسوں ہوتی ہے برسین ہوتا ہے ہر کے فصل یہاں ہو سکتی ہے سٹاوری لگاتے ہیں ہم سٹاوری لگاتے ہیں سٹاوری لگاتے ہیں مینگو آرچے لگا رکھا ہے ٹھیک تو اس بار دعاصل بارشیں لیٹ ہونے سے جمین مکوے پر تیار نہیں ہو پائی جسی وجہ سے ہم سٹاوری میں نہیں لگا پائے ہیں اور یہ جو باغ یہاں پر ہے یہ عام کا باغ ہے یہ کتنے رکبے میں ہے اور اس سے آپ کو کتنی آمدنی آتی ہے کتنا یا اور یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ اس میں اور انوالو ہوتے کتنا کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور کون کون کام کرتا ہے اور آپ کا کیا آیا ہے پورے سال میں اگر ہم اس عام باغ کی بات کریں کیا کتنی محنت لگتی ہے اور کیا آمدنی آتی ہے دیکھو یہ عام کا بگیچہ جو ہے جو ہے جی سیجینلل کراپ ہے جی جی گرمیوں میں مچور ہوتی ہے اس میں جو پیڑوں کو گڑائی شٹوئی کرنی سپری کرنی وہ لیور جو ہے وہ وہ لگاتے رہتے ہیں باقی اس کے بیچ میں ہم کرتے ہیں جو ٹھیک اس کے بھی ہمیں کمائی ہوتی ہے جو عام کے بگیچے کی ہے یہ لاکھ سوا لاکھ ہمیں ایک سال سے آجاتا ہے باقی جو انٹر کراپنگ کرتے ہیں اس سے بھی آتی ہے ایک فصل تو جے آگے دوسری فصل ہم لگاتے ہیں برسات میں مکی مکی جاتا ہے وہ شہروں میں دکھ جاتا ہے تو اس طریقے سے انٹر کراپنگ سے بھی کمائی آجاتی ہے اور مینگو آرچر سے بھی آجاتی ہے انٹر کراپنگ میں اور کون کون سی جو فروٹ ہے یا اور کون کون سی فصل آپ اگاتے ہیں دیکھو اس میں سبجی ہو سکتی ہے اسی باقنی اب کیبیج لگا سکتے ہیں کالی فلاور لگا سکتے ہیں جتنی بھی سبجی ہے مولی ہے ترنیپ ہے ہر ایک سبجی ہو سکتی ہے مٹر پیج ہو سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا توڑائش روئی کرنی ہوتی ہے لیور کا تھوڑا پرابلم ہے ہمارے اس بجا سے ہم وہ فصل لگاتے ہیں جو ہماری ایسے نکل جائے یہ کمائن شمین آجاتی ہے بیڈ شیڑ جو ہے وہ کمائن سارا مینگو مینگو آم کے علاوہ اور کوئی فروٹ جو آپ اس انٹیگریٹڈ فارم میں اگری کلچرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مختلف سکیمز ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ فائدہ ملتا ہے وہ آپ کے پاس آتے اس بارے میں بتائیے گا اگری کلچر سے جو میں ملتا ہے یہ ملتے ہیں کٹشٹ آتے ہیں ان کے پاس ہلدی کا آیا تھا وہ لگایا ٹرائل کیا ہم نے سرسوں کا آیا وہ بھی لگایا ہے باقی ہارٹیکل سے کی سکیما ہے سٹاوری ہے سٹاوری میں تیرہ جار کنال کا سبسیڈی ہے جی تو جس سے ہمیں کافی مدد جاتی ہے کہ پلانٹ اس کا تین یار روپے ایک پلانٹ ہے تو پلانٹ شان لگانا پڑتا ہے ہمیں پلانٹ تو پلانٹ سے ہمیں اس کی جتنا خرچہ ہمیں آتا ہا وہ خرچہ ہمارا نکل جاتا ہے اس سے تو اس سے کافی مددہ کسان کو اگر کسان نے اپنے بالبوتے پر لگانا ہوگا تو مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے باقی فروہ رہا سیجن کی بات پلانٹ اچھے ملنے پر اگر پلانٹ ہمیں اچھے مل جائیں ایک بار میں دو سال کی بات ہے ڈائی لاکھ رپیہ میں نے کمایا پانچ کنال سے پانچ کنال سے آپ نے ڈائی لاکھ رپیہ ڈائی لاکھ کمایا تو اس لئے اچھا ملتا ہے لیکن ہمیں پلانٹ کا دکت آتی ہے پلانٹ ہمیں نہیں ٹھیک ملتے ہیں وہ سولن سے آتے ہیں اب کیا دیکھے جاتے ہیں ہمیں وہ تھوڑا مشکلات آتی ہے کتنے لوگ آپ اس خیت کے ساتھ جڑے ہیں جن کو آپ کی خیت کی وجہ سے بے روزگار ملتا ہے دیکھو دو چار پانچ لوگ تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں روز جیسے بیٹ لگی ہے اس کو ہمیں سپری کرنا ہے بیٹی سائیڈ کا کرنا ہے پھر جوڑیاں خات جالنی ہے سپری کرنا ہے وہ بھی لیبر سے نہیں ہوگا ایک آدمی نہیں کر پائے گا تو وہ لیبر کا مدد ہمیں رہتا ہی رہتا ہے مل جاتی ہے لیبر ہمیں دو چار ہم ایسا مان سکتے ہیں کہ دو چار لوگ ہمیشہ ہی اس زمین پر کام کرتے ہیں جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا کیا سندیش ہوگا میں بتانا چاہوں گا کہ سب کے پاس اگر کہو تو جمین نہیں ہوتی جن کے پاس کام بھی ہے تو ان کے پاس مشروعوں کے علاوہ بہت اشار سورس ہے وہ تھوڑی جگہ میں بھی مشروعوں لگا کے اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ بہت بہت ہم بات کر رہے تھے اشونی شرمہ جی جو ایک انٹیگریٹڈ فارمر ہے اسی دوران ہماری ملاقات زلہ جمعوں کے چیف ہارٹی کلچر آفیسر شریف اشونی شرمہ سے ہوئی بھی ہوئی انہوں نے زلہ جمعوں کے گاؤں ڈہات میں ہارٹی کلچر ویبھاگ کی سرگرنیوں کے حوالے سے بتایا کہ زلہ میں باغ مالکان ان کے محکمے کی طرف سے چلائی جا رہی مختلف ہمارے ساتھ جوڑے ہے اشونی شرمہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہمارے پروگرام یسکر گنگل سوئی کر کراو میں نشکار سر میں ان کے ہمارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارا مڈ بلاک ہے یہ ایک ایرگیٹڈ ایریا ہے ایرگیٹڈ ایریا ہے یہاں پر ہمارے جو بڑیا قسم کے ہمارے عام یہاں تیار ہو رہے ہیں اس کے جاتے لیچی کی ہے جو لیچی ہمیں جمہوں میں ملتی ہے مارکٹ میں وہ ساری ہمارے یہاں مڈ بلاک جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں ٹھیک تو اس کا امرود ہے گواوا اچھی کولٹی کا یہاں ملتا ہے تھوڑا لیٹ ہے لیٹ میں اچھا ان کو ریٹ بھی مل جاتا ہے اور ہم جو برسات کی کراو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہتی اس میں اس کو ہم آوائیڈ کرتے ہیں اور کسانوں کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ونٹر والی کراپ ہے اس کا ریٹ بھی اچھا رہتا ہے اور اسی پر کرتے ہیں اس سے پہلے دوسرا L49 دوسری برائیٹی لگاتے تھے گواوا کی تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایسے گواوا لگائی جس کا سائز اچھا ہو کولٹی اچھا ہو ریٹ اچھا ملے گا وہ تائیوان گواوا کے لیٹ ہم نے پروموٹ کیا ہم نے لاسٹیر ہی ان کے ہم نے جہاں تین کنال میں گواوا کے پلانٹس لگا ہے اسی طریقے تو اور بھی کافی آرچر لیسٹ ہیں ان کو بھی ہم نے اسی پر شیفٹ کیا کہ تائیوان گواوا پر جائیے جس کا سائز اچھا ہے کولٹی اچھی ہے اور نیکسٹ اس سال ہی ان کو اچھی فروٹنگ بھی آنا چروع ہو گئی ہے اور آنے والے ٹائم میں کافی پیسہ بھی اس میں کمائیں گے ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایسی کون سی سکیم ہے جو عام لوگوں کو عام ہم کسانوں کو پتا چلنی چاہیے اور اس مادیم سے ہم آپ ان کو بتانا چاہیں گی جن سے ان کو لاب ہوگا فائدہ ہوگا ہاں باگوانے کی کافی ساری سکیم ہیں جو گورنٹ آف انڈیا کے بھی آرے ہیں اور یوٹی کپیکس میں بھی ہے جیسے کون تو جیسے مید سکیم ہے ہماری اس کے بعد ہماری کپیکس ہے یوٹی کپیکس کے اور اب ایچے ڈی پی کے پرورم چلا ہے جو انٹیگریٹر اپروچ ہے سب ہی ڈی پارمنٹس کے ساتھ جوڑکے ہماری جو کپیکس میں ہیں پہلے ہم نارمل سپیس میں پلانٹیشن کرواتے تھے اب ہائی نسٹی پہ رہے ہم شیفٹ ہو گئے ہیں جس میں ملکہ فور گناہ ہم جیدہ پلانٹس لگا رہے ہیں ہم سو پودے لگا رہے ہیں وہاں چار سو پودے لگا رہے ہیں تو اسی سے ہمارا کیا ہے ہماری بڑھ رہی ہے جہاں ہماری تین چار ایمٹی ہمیں ملتی تھی اب وہاں جا کے دس میٹری ٹرن تک ہمیں پودکٹیوٹی مل رہی ہے آنے والے ٹائم ہے اس کو پٹینشل تک ہم لے جائیں گے تیس چالیس تک میٹری ٹرن تک تیس چالیس میٹری ٹرن پر ہیکٹر آپ بات کر رہے ہیں ابھی ابھی سینیریو کیا ہے اور جو آپ کی اس کیمز ہے ان کو ان سے لاب اٹھانے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے عام جو کسانے وہ آپ تک کیسے رسائی ممکن کریں آپ تک وہ کیسے پہنچیں اور اس میں سبسیڈی وغیرہ کیسے ملتی ہے تو اس میں پہنچنے کی ایسا نہیں ہے گورنمنٹ نے آن لائن سرسز کر دی ہیں کہ کسی کو بھی آفیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن اپنے موبائل سے وہ ہمارے جان سگم ایپ ہے پورٹل ہے وہاں اپلائی کر سکتا ہے اس میں الگ الگ ہماری جو کمپوننٹس ہیں جیسے کوئی ایریا پڈکشن کرنا جاتا ہے ملکہ پلانٹیشن کرنا جاتا ہے کوئی نرسری بنانا جاتا ہے کوئی پرسیسی جنٹ لگانا چاہتا ہے کوئی پی کوس لینے جاتا ہے کوئی ٹیکٹل لینے چاہتا ہے بڑی سارے کمپوننٹس سبھی آن لائن وہ آن لائن ہے ایک ہی کلک پر وہ ہمیں اپلائی کر سکتا ہے اور یوں ہی وہ اپلائی کرے گا ہمارے پورٹل پر آ جائے گا ہمیں بیو ہو جائیں گے اور ہم اس کا اگے جا کے اس کا فیسی بیلٹی دیکھیں گے اس کو دیں گے سینکشن آرڈر دیں گے وہ سبسیڈیو اویل کر سکتا ہے جیسے سبسیڈی کی آپ نے بات کیا جیسے ہائی نیسٹی کی میں نے کہہ رہا تھا جیسے پائی ون گواب لگایا ہے اس کے لئے پچاس یار پر ہیکٹر کے ساتھ سے ہم سبسیڈی ملتے ہیں ایک نال میں پچیس یار سبسیڈی دیتے ہیں ایک نال میں پچیس یار سبسیڈی دیتے ہیں تو اس سے کیا تھا کہ فارمر جو ہے اس کو اچھی کوالٹی کی پلانٹس میٹی لی مل جاتے ہیں اور اچھا وہ انکم بھی کما لیتے ہیں سٹاوری کی بات کریں جو ہائی ویلیو کرافٹس ہیں سٹاوری ہے گریگن فروٹ ہے تو ان کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں جس سے کہ شار ٹرم مجھے کرافٹس ہیں اچھا پیسہ کما رہے ہیں اور جیسے سٹاوری ہے اس میں تیرہ ہزار سبسیڈی ہے پر کنال کے ساتھ سے دو لاکھ ساٹھ یار بیس کنال میں سبسیڈی ہے تو اچھا لوگ کافی لوگ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ٹیڈیشنل سسٹم کو چھوڑ کے نیو انٹروینشن ہے اس پر وہ شفٹ ہو رہے ہیں شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اشوانی جی اشوانی جی چیف ہارٹیکلچر آفیسر ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ باگبانی کے جو یہ شعبہ ہے اس میں مختلف جو سکی میں ہے مختلف جو یوجنا ہے ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا کہ سکتے ہم یا اس سے لاب کیسے اٹھا سکتے عام کسانوں تک ہم اس پرگرام کے ذریعے بھی یہ انفارمیشن پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ایسے باگبانی کا جو شعبہ ہے اس میں جو آفیسرز ہے ہارٹیکلچر آفیسرز ہے وہ ہمیشہ آپ سے جڑے رہیں گے اور آپ کو بہت سی سکیمز کے بارے میں بتائیں گے اور آپ دیکھتے رہی ہے ہمارا پرگرام جسکری گونگول سوئی کرکراو ناظرین آج ہم نے بات کی مختلف کسانوں سے جنہوں نے مختلف سکیموں سے فائدہ اٹھایا ہے لاب اٹھایا ہے چاہے وہ سینٹرلی سپانسرڈ سکیمیں ہو یا یونینٹرلی سپانسرڈ سکیمیں ہو اور یہ پرگرام میں ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ یہ پرگرام سے آپ تک بتائیں ایسی سکیموں کے بارے میں اور یہ پرگرام پیش کرتے ہیں جمعہ کشمیر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسان اور دور رشن کینڈر کی اشتراک سے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی اس پرگرام سے فائدہ ہوا ہوگا جس کا نام ہے یوسکر گونگول سوئی کرکراو دیجئے اجازت اپنے میزبان نیاز بڑھ کو خدا حافظ موسیقی موسیقی